اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ ہم لوگ کلاس ٹینز کے فزیس کا جاپ ریٹن سٹارٹ کیا ہوا ہے آج کا جو ہمارا آرٹیکل ہے وہ ہے فیشن ری ایکشن آپ دیکھیں اس سے پہلے ہم لوگوں نے ریڈیو ایٹیویٹی کے بارے میں ہاف لائف کے بارے میں کاربن ڈیٹنگ ریڈیو ایسوٹورز کے بارے میں ہم لوگوں نے ڈیٹیل کے ساتھ چیز پڑی ہے تو اب جو ہمارے پاس ریڈیو ایکٹیویٹی ہے جو ہمارے پاس دو طرح کی ری ایکشن ہیں کہ ہم لوگ جو کسی بھی جو ڈیکی پروسیس کا رہے ہوتے ہیں تو اس کو یا تو ہم لوگوں نے کیا کہا کہ جب انسٹیبل نوگلائیڈ ڈیکی میں آپ نے کہا کہا تھا کہ جب انسٹیبل نوگلائیڈ چینج انٹو آ ادھر سمارل نوگلائیڈ دین آپ کے پاس کیا ہوگا کہ اس عمل کے دوران جو انرجی جو اس پروسیس کے دوران انرجی ریلیز ہوگی تو اب ہم نے جب ڈیکی پروسیس دیکھ رہے تھے تو ہم لوگ نے اس کی ریلیزیشن آف انرجی کے بارے میں ہم لوگ نے نہیں دیکھا اور یہ ری ایکشن ہم کس طرح کتنے طریقوں سے کروا سکتے ہیں کہ اگر ہم لوگ ڈیکی پروسیس کروا رہے ہوں تو اس کے ہم لوگ کتنے ہی اس کی اماؤنٹ میں ہم لوگ انرجی حصل کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس دو طرح کے ری ایکشن ہیں ایک ہمارے پاس ہے فیشن ری ایکشن فیشن ری ایکشن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ نیوٹران کے بارے میں دسکوری ہوئی تو سائنٹس نے یہ دیکھا کہ یہ جو نیوٹران ہے یہ چارجلس ہے اس کے اوپر کوئی چارج نہیں ہے تو اگر کوئی چیز چارجلس ہے تو اس کا نیوٹران ہے کہ اس پینٹریٹنگ پاوری ہے تو اس کا نیوٹران کو ہم کسی اور پرپس کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو نیوٹران کو انہوں نے فیشن اور فیشن ریاکشن میں یوز کیا آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس فیشن ریاکشن ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے پاس ایک سٹیبل نیوکلائیڈ انسٹیبل نیوکلائیڈ چینج ہوتا ہے بایا سٹیبل نیوکلائیڈ بای ایبزاروی کا سلو موووی نیوٹران اب دیکھیں کہ ہمارے پاس جو فیشن ریاکشن ہے ایک فیشن ریاکشن ہے ہمارے پاس ایک فیشن ریاکشن ہے تو فیشن ریاکشن میں ہمارے پاس ہوتا کیا ہے کہ when a slow moving نیوٹران is absorbed by an unstable نیوکلائیڈ then it's changed into its fragment and releasing a lot of amount of energy then this reaction is known as fission reaction اب دیکھیں کہ جو فیشن ریاکشن ہے اس کے لیے ہم اگزامپل دیکھتے ہیں یورینیوم کی کہ ہمارے پاس یورینیوم ہے 92 اور یہ اپنے اندر absorb کرتا ہے ایک slow moving نیوٹران کیا رکھا ہے slow moving نیوٹران جب یہ slow moving نیوٹران اپنے اندر absorb کرے گا تو یہ جو یورینیوم ہے یہ دو ہمارے پاس پر چینج ہو جائے گا ایک ہمارے پاس ہوگا بیلیوم ہمارے پاس 141 اس کا جو ہمارے پاس atomic نمبر ہے وہ 92 اور پلس ہمارے پاس کیا ہے کرپٹان ہے sorry یہ 56 ہے اور ساتھ ہمارے پاس کیا ریلیز ہوگا کرپٹان ریلیز ہوگا اور یہ ہمارے پاس 92 اس کا mass number اٹومی 36 اور پلس ہمارے پاس 3 نیوٹران اور پلس ایس ایس اماؤنٹ آف انیلجی کیا کرے گا ریلیز کرے گا آپ دیکھیں کہ جب ہمارے پاس کوئی بھی ایک unstable ڈوگلائیڈ اپنے اندر slow moving نیوٹران کو observe کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس reactant ultracrater میں ہمارے پاس ڈینیم اور کرپٹان ہم لوگوں ملے ہیں ساتھ ہمیں 3 نیوٹرانٹ ملے ہیں اور پلس ہمارے پاس کیا ہوایا انیلجی منبے دیا آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے پاس انیلجی ہے یہ approximately ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں دو سو 200 میگا الیکٹران وولٹ کے انیلجی جو ہے اس ریاکشن کے لوران ریلیز ہو رہی ہوتی ہے اب دیکھیں کہ کوئی بھی ایسے جو ہم لوگ ان فیشن یا فیویر ریاکشن کے علاوہ جو ہمارے پاس production for انیلجی ہے کہ ہم لوگ انیلجی چاہ رہے ہیں تو ہم لوگ کوئی بھی جتنا مرضی ہم کو چیز جلا رہے ہیں جتنا مرضی کی ریاکشن کروا رہے ہیں لیکن اتنی انیلجی ان سے ہمیں نہیں ملتی جتنی ہم لوگ کو اتنی یا جو یورینیم حیلی دے رہا ہوتا ہے تو ایک عام اندازہ کے مطابق اگر ہم لوگ کیا کریں کہ ہمارے پاس ایک ون ڈیٹریٹ ٹن کہ ہمارے پاس کہ ہمارے پاس کیا ہو کون ہو ٹھیک ہے اور اس کو ہم لوگ کیا کریں کہ ہزار سوری یا ہمارے پاس کتنا ہزار کی کون کو جلائیں تو ہم لوگ کو ملتی ہے کہ 3.6 ملٹی پیٹن کی پاور 3.66 اور یہ ہمارے پاس کیا ہے جوڑ ہے 3.6 ملٹی پیٹن کی پاور سوری یہ کیا ہوگی کہ اگر ہم ایک کلو سوری اگر ہم لوگ کیا کریں کہ ون میٹری جو ہے جو کیجی کو جلائیں اور اس کے جلانے کے لئے ہم لوگ کو انرجی ملے گی 3.6 ملٹی پیٹن کی پاور 10 جو جو آپ دیکھیں کہ کلو کو ہم نے کتنا جلائے اور ہم لوگ جو فیشل چین چین ریاکشن پاور چین چین ڈی چین 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 ہمارے پاس دو پراڈکٹ ہم لوگ دے بہرگیاں اور نیوٹران اور ہمارے پاس تری نیوٹران ملے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک نیوٹران ہے اس کو جب ابزار ہو گیا یورینی بنے تو ہم لوگ اس نے سپیڈ کر دیا اس کو دو ایسو میں تو آپ کے مزید پراڈکٹ میں آپ کے پاس تین نیوٹران مول پا گئے اب تین نیوٹران میں کیا کرنا ہے ان کے ان جب ابزار کرے گی تو مزید ان کے اندر سے کچھ اور پراڈکٹ ملیں گے پھر اسی طرح نیوٹران بھی بڑھا تھی ڈرہی سے سکس ہو جائے گی پھر دوبارہ ہوں گے میں ہو جائے گی کرتے 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 یہ ہمارے پاس کیا کہ ہم لوگ کو huge amount of energy ہم لوگ کو بھی بھی ہو دیا ہے لیکن کیا ہے کہ یہ control نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ ایسے چلتے 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 ٹرام انڈرس کی پوری دنیا میں جو آمنٹ یہ ہو رہا تھا پوری جگہ بھی یہ energy ہی ہو جائے تو یہ وقت ہمارے پاس special chain reaction ہے اس کو control ریکٹر کے اندر ہم لوگ اس کو یہ process کیا جاتا ہے اور اس کو control کیا جاتا ہے اب اس کو control کرنے کے لیے ہمارے پاس ہم لوگ use کرتے ہیں کہ even which are absorbed by using boraan some other material یہ ہم لوگ انہیں بوران جو ہمارے پاس بوران ہوتا ہے اس کی ہم لوگ کیا کرتے ہیں element کو use کرتے ہیں اس کو control کرنے کے لیے بوران کی ایک یہ property ہوتی ہے کہ یہ جو neutron ہوتے ہیں اس کو اپنے اندر سے absorb کر لیتا ہے اور مسید وہ neutron جو ہوتے ہیں اس کے اندر آپ لیتے ہیں اس reaction کو ہم نے کرویا یہاں element ہم نے use کرنا ہے بوران اور یہ ترین جو neutron ہیں یہ بجائے اس کے اندر ابزار ہونے کے لیے بوران اپنے اندر کیا کرتا ہے ابزار کر لیتا ہے اور یہ جو reaction ہوتا ہے یہ کیا ہو جاتا ہے رک جاتا ہے تو اس طرح یہ ہمارے پاس کیا تھا فیشن چین reaction جس میں ہم لوگ نے بات کی کہ جب ایک unstable neglect جو آپ نے اندر کیا کرتا ہے سلو موین neutron کو ابزار کرتا ہے کہ وہ spilt ہو جاتا ہے اور ایک huge amount میں energy release کرتا ہے وہ energy کتنی مقدار میں release کرتا ہے یہ جو جس کے اوپر ہم reaction کرنا ہے اس کے مطابق اس کی energy ہوتی ہے پھر ہم لوگ نے chain reaction کی بات کی chain reaction میں ہم لوگ نے یہ کہا کہ یہ جو neutron ہیں یہ cause to produce reaction fission reaction and fission reaction اب کیا ہوگا بھی تب 3 neutron اس کے product میں ہم ملے پیدا ہوگے تو اس کے مزید آگے جو وہاں پر product ہوگا اس کو مزید وہ کیا کرے گا اور اس کی فیشن کرے گا اور فیشن reaction ہوگا پھر مزید آپ کی نیڈران پتے کرتے ہیں energy کی بطاعت ہو جائے گی تو اس کی ان کو control کرنے کے لئے ہم لوگ بوران material ہیں یا کچھ candium candium کے جو rod ہیں انہیں بھی ہم لوگ use کرتے ہیں انہیں ریکٹر میں کی جو نیڈران اس نے release کیا ہے وہ آپ نے لبزار کر لے اور وہ reaction ہمارا کیا ہو control reaction ہو جو پھر مزید 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 جو پھر مزید